حج سے ٹھیک تینتیس سال قبل میری عدالت میں سابقہ اٹارنی جرنل اور پیپل پارٹی کے رہنمائی یحیب اختیار صاحب نے میر خلیل الرحمان، بانی جنگ اخبار، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت علی اور مون ڈائیسٹ کے ایڈیٹر عدیب جاویدانی کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا انہوں نے یہ مقدمہ ہرچانے کی طلب کے لیے نہیں بلکہ تاظرات پاکستان کی دفعات پانسو، پانسو ایک اور پانسو دو کے تحت درج کروایا تھا جس میں حد کے عزت کی سزا دو سال قید ہے مقدمہ سپریم کورٹ سے واپس گھومتا ہوا دوبارہ میری عدالت میں آیا تھا کہ اس پر پہلا فیصلہ بنیادی عدالت یعنی سبڈویزنل مجسٹریٹ کو اٹھا ہی کرے گی مقدمہ دراصل جسر صاحب کے ایک انٹرویو کی وجہ سے ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو اس کے وکیلوں نے مروایا ہے یوں تو یہ انٹرویو جنگ اخبار میں چھپا تھا لیکن ہمارے مرہوم دوست عدیب جاویدانی نے شوق خودکوشی میں اپنے رسالے مون ڈائجیسٹ میں بھی اسے چھاپ دیا تھا اور وہ بھی ان دو بڑوں کی ہمرکابی میں کوئٹہ کی پیشیاں بھگت رہے تھے مقدمے کے ساتھ یہیہ بختیار صاحب نے انتیس صفات پر مشتمل زلفکار علی بھٹو کی ایک تحریر بھی جمع کروائی تھی جس کا عنوان تھا پھندہ یہیہ بختیار کے گرد یہ تحریر بھٹو نے اپنی پھانسی سے چند دن قبل تحریر کی تھی اسی لئے اس میں بار بار قدر بیونت کا عمل نظر آتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے بھٹو صاحب اس دوران انتہائے پریشانی کے عالم سے گزر رہے تھے جب کبھی پیشی کا دن ہوتا پورے کوئٹے میں ایک میلے کا سما ہوتا چھوٹے سے شہر میں ہر کوئی اس دلچسپ مقدمے کی کاروائی براہ راہ سننے کے لئے کشان کشان عدالت کے طرف آ نکلتا کاروائی کے دوران جب یہیہ بختیار صاحب کے بیان کا مرحلہ آیا تو جسٹس شوقت علی نے ایک درخواست جمع کروائی کہ وہ خود براہ راہ سے یہیہ بختیار صاحب پر جہرہ کریں گے یہیہ بختیار صاحب نے اس کے جواب میں پریوی کونسل سپریم کورٹ اور دیگر ملکوں کے عدالتوں کے فیصلے پیش کیے اور ثابت کیا کہ اگر جسٹس صاحب عدالت میں مجھ سے براہ راست سوال یا جرہ کریں گے تو پھر وہ عدالت میں وزریہ وکیل پیش ہونے کا استحقاق کھو دیں گے جسٹس صاحب بڑے احتمام سے عدالت آیا کرتے تھے ایک دن پہلے ان کا سٹاف آ کر ان کی رہائش بغیرہ کا بندبست کرتا وکیل آتے اور یوں عدالت کے روبرو پیش ہوتے اس کرب فراور احتمام کے عادی جسٹس صاحب نے فوراں سالتن پہل سے انکار کر دیا اور وکیل کے سہولت پر انحصار کیا پاکستان کا عدالتی نظام ہر شہری کو بزریہ وکیل عدالت کا سامنا کرنے کا حق دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں قانون اور اس سے متعلقہ علم اس قدر وسیع اور پیچیدہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عام شخص کسی ماہر کی خدمت حاصل نہ کرے تو یہ خطرہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنا مقدمہ محض قانونی موشکافیوں کی وجہ سے ہار جائے گا یہ تو ایک عام شہری کی بات ہے سرکار میں دن رات کام کرنے والے ملازمین کے لیے بھی وکلا کا خصوصی بندبست کیا گیا ہے اس لیے پاکستان کے تمام انتظامی دھانچہ مرکز میں اٹارنی جرنل اور صوبوں میں ایڈوکیٹ جرنل اور ان کے سٹاف کے ذریعہ دالتوں میں پیش ہوتا ہے اہلکاروں کے براہ راست پیش ہونے میں وہی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مقابل کا قائعہ اور ماہر وکیل کسی سرکاری آفیسر معمولی اہلکار حد تک انتظامی اور سیاسی سربراہ کو قانون کی بھول بھلئیوں میں الجا کر عدالت سے حقائق کے منافی بھیسلہ حاصل نہ کر لے اسی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر وائن پاکستان میں آرٹیکل 248 شامل کیا گیا جو صدر گورنر وزیرعظم وفاقی وزراء وزراء اعلی اور صبائی وزراء کو اپنے سرکاری معاملات اور فرائز کے بجاوری کے سلسلہ میں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے استثناء دیتا ہے ان کے ان اقدامات کے دفاع کے لیے پورے ملک میں اٹارنی جرنل اور ایڈوکیر جرنلز کا وسیع عملہ موجود ہے جو ایک معمولی پٹواری تھانیدار سے لے کر اور وزیرعظم کے اٹھائے گئے اقدامات کا عدالت میں دفاع کرتا ہے اور وضاحت پیش کرتا ہے کل جب وزیرعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنا یہ استحقاق پسپشت ڈال کر عدالت عظمہ کے سامنے ان کے بلانے پر رضاکارانہ طور پر پیش ہو گئے لگتا یوں ہے کہ موجودہ اٹارنی جرنل عدالت کو یہ قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ وزیرعظم ہی کی ترجمانی اور نمائندگی کرنے کے لئے یہاں کھڑے ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ عدالت نے انہیں محض تسکین نظر کے لئے بلایا تھا وزیرعظم کے خود پیش ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا لیکن یہ عدالتی نظام کی روح کے خلاف ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے چونکہ معزز وزیرعظم عمران خان صاحب اب خود اصالتاً عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور وہ اپنے فرائز منصبی کے حوالے سے اپنا دفاع بھی خود کر رہے ہیں تو یہی اب اختیار والے کیس کے باوصف وہ قانونی طور پر اب از ذریعہ اٹارنی جنرل پاکستان عدالت میں نمائندگی کا حق کھو چکے ہیں ایسا ہے تو پھر آج سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دفاعر بند کیا جانا چاہیے اور اس کے ماہ تحت تمام وکیل جو اس ملک کے خزانے پر کروڑوں روپے مہانہ کا بوجھ ہیں انہیں فارح کیا جانا چاہیے ساتھ ہی یہ حکم بھی سنایا جا سکتا تھا کہ جس ملکہ وزیراعظم عدالت میں خود پیش ہو کر اپنے افعال کا دفاع کر سکتا ہے اس کے گورنروں، وزراء اعلیٰ، وزیروں، سیکرٹریوں، ڈائریکٹروں، آئی جی حضرات اور دیگر تمام سرکاری اہلکاروں وہ بھی اس عظیم مثال کی پیروی کرنا چاہیے اور انہیں بھی آئندہ سے حسالتن پیش ہونا چاہیے اس مثال کو قائم کرنے کے لیے آج کے بعد سے زوبوں میں قائم تمام ایڈوکیٹ جنرلز کے دفاتر بھی بند کیے جاتے ہیں اور پراسیکیوشن کے صوبائی محکمے بھی مکمل طور پر ختم کیے جاتے ہیں تھانے کا تفتیشی، ایف آئیے کا ڈائریکٹر یا دیگر اہلکار خود اپنی کار گزاری کا عدالتوں میں دفاع کریں وکیلوں کے ذریعے پیش ہونا والی اعیاشی ختم ہونی چاہیے اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ عام آدمی بھی اپنے مقدموں کا خود دفاع کریں کیونکہ اگر عام آدمی کی جانب سے وکیلوں کی فوج زفر موج پیش ہو رہی ہو اور دوسری جانب سے ایک نہتہ سرکاری آفیسر، اہلکار اور وزیر یہاں تک کہ وزیراعظم پیش ہو رہا ہو تو پھر انصاف ناممکن ہے مورخہ 11 نومبر 2021 وزیراعظم کے عدالت میں اصالتن پیش ہونے کے بعد نہ تو عدالتی نظام میں کوئی فرق پڑا اور نہ ہی انصاف کے فراہمی تیج ہوئی بس عدالت کے در و دیوار نے محبوب وزیراعظم کو دیکھ لیا سرکاری اہلکاروں، وزراء، وزرائے آلہ اور وزیراعظم کو ذاتی حسیت سے عدالت میں طلب کرنے کا فیشن چند سالوں سے شروع ہوا ہے یہ منظر سب سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں جسٹس افتخار محمد چودری اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس خلیل رمدے کی عدالتوں میں نظر آنا شروع ہوا کیا زبردست سین ہوتا پولیس والا، ایف آئیے والا اور واپٹا والا سہما ہوا عدالت کے روبرو تماشا بنا ہوتا اور لوگ جج صاحب کی جرت پر داد دیتے اس کے بعد یہ پولیس عام آدمی کے سامنے اپنی عزت بچائے پھیرے گی عدالتوں میں اصالتن بلانے پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی عدالت میں خود پیش ہوتے تھے ان سب سے پلٹ کر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خلفائے راشدہ کے دور میں وقلا کی کونسی فوج زفر موج تھی جو موقعوں کا دفاع کرتی پھرتی تھی آپ کے عدالتی نظام کا سارا ڈھانچہ تاغوت کے انگلو سکین قانون پر مبنی ہے اور آپ مثالیں اسلام کے عادلانہ نظام کی دیتے ہیں آپ اپنا شوق خودنمائی پورا کریں اور تسکین نظر کے لئے اپنے روبرو جس کو چاہیں بلالیں اس سے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا